اسلام علیکم آج ہونے جا رہی ہے پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن کی ڈرافٹنگ جن کھلانیوں کو ٹیموں نے اپنے پاس رکھا ہے اب تک جس کو ریٹینشن کہتے ہیں وہ تو آپ تک پہنچ چکی ہوگی خبر کہ کن کھلانیوں کو کون کون سی ٹیموں نے روک لیا ہے آج ہم بات کریں گے پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن میں پکس کے بارے میں کہ کون سی ٹیم کن کھلانیوں کو پک کرے گی میں ہوں تنویر جعفری اور میرے ساتھ موجود ہے حمزہ خان اسلام علیکم تنویر بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ حمزہ آپ بتائیں کیسے ہیں حمزہ بہت کوکلی جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور میں جاننا چاہوں گا کہ کون سی ٹیموں نے جو ریٹین کیے ہیں کھلانی وہ تو پتا ہے اچھا جن کھلانیوں کو ریلیس کیا ہے ٹیموں نے وہ کون سی ٹیموں کی بڑے ایسے نام ہیں جن کو ٹیموں نے ریلیس کر دیا ہے تین ایسے بڑے ناموں میں سب سے پہلا نام آتا ہے آپ کے باس کامرا نکمل کا پی ایسل کے سیکنڈ ہائیس رن گیٹر ہے بابا رازم کے بعد وہ پشاور ظلمی کے لیے شروع سے لے کے اب تک کر دینیو اس لیے کھیل رہے تھے وہ اس پار گولڈ کیٹیگری میں بھی ان کی ڈیموشن ہوئی ہے اور پشاور ظلمی نے ان کو سرپرائزنگلی ریلیس کر دیے پروبیبلی ہو سکتا ہے وہ ڈرافٹ نے ان کو دوبارہ پک کر لیں تو یہ دیکھنا ہوگا آپ کو آج ہی پھوڑی دیر کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ لیتے ہیں ان کو یا نہیں دوسری جو بڑی جو مجھے ایک اور سرپرائز لگا کہ وہ فخر ظلمان کا تھا لاہور کلندر نے فخر ظلمان کو اور دوسرے ان کے جو سٹار اوورسیز پلیئر تھے بینڈ ڈنک جنہوں نے کافی میچز ان کو جتوائے وہ بھی ریلیس کر دیا ارے نہیں کریں یار یہ تو میں اصل میں میں لاہور کلندر کا فان ہوں اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ اتنے بڑے نام دو بڑے نام فخر ظلمان اور بینڈ ڈنک آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ان کو ریلیس کرنے ریلیس اس لئے انہوں نے شاید کیا ہو کیونکہ انہوں نے ریٹین کرنے ہوتے ہیں ایٹ پلیئرز میکسیمم آپ کو آلاود ہیں ایٹ پلیئرز کہ آپ ریٹین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا اٹھارہ کا سکورڈ ہوتا ہے جو کہ ڈراکٹا جو وہ کمپلیٹ کریں گے پورا تو انہوں نے جو پلیئرز ریٹین کی ہیں وہ کافی اچھے ہیں ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے شاہنشاہ آفریدی کا پھر دوسرا راشد خان کا یہ دونوں پلیٹنم کٹیگری میں پھر ڈیوڈ ویسے ہے حارس روف ہے محمد حفیظ ہے سویل اختر ہیں زیشان اشرف ہیں اور احمد دانیال ہیں احمد دانیال وہ پلیئر ہیں جو کہ ابھی ملون سٹارز کے لیے پک ہوئے ہیں یہ اپنا پہلا سیزن آسٹریلیا میں بی بیل کے لیے کھیلیں گے اسی طرح حارس روف بھی کھیل چکے بی بیل میں اچھا تو کراچی کنگز کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ بڑی دونوں ٹیموں کی آپس میں بڑی فائٹ ہے لاہور اور کراچی کی تو اب میں بات کروں گا کراچی کنگز کے بارے میں کہ کراچی کنگز نے کن کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے کچھ بتائیں اس بارے میں کراچی کنگز ڈرافٹ یہ اناؤنس ہونے سے پہلے کچھ خبریں ایسی آر اندی کہ محمد آمیر شاید اس بار کراچی کنگز کا حصہ نہ ہو سرپرائزنگ لی بٹ انہوں نے کسی طرح ان کو منوا دیئے اس کی مین وجہ وہ ہی تھی کٹیگری میں وہ بھی ان پانچ فلایوز میں اہم کھلاڑی جو پاکستان کے جن کی کیٹیگری ڈیموٹ ہوئی ہے ان میں یہ محمد آمیر بھی شامل ہے یہ اب ڈائیمنٹ کیٹیگری میں پک ہوئے ہیں کراچی کنگز نے ان کو ریٹین کر لیا ڈائیمنٹ کیٹیگری میں ان کے ساتھ محمد نبی بھی ہوں گے وہ بھی ڈائیمنٹ کیٹیگری میں ہوں گے بابر آزم ان کو لیڈ کریں گے اس بار بابر آزم فائنلی پی ایس ایل کی ایک فرنچائز کو لیڈ کر رہے ہیں آل فورمٹ پاکستان کے کیپٹن ہے سیم اماد وسیم اور پھر جو کلارک شرجیل خان آمیر یامین اور محمد علیاس جو کہ سلور کیٹیگری میں ان کے پاس موجود ہیں یہ اچھی ریٹینشن ہیں کراچی کنگ سیزر آچہ یہ تو کراچی اور لاہور کی تو ریٹینشن ہم نے ڈسکس کر لی اس کے علاوہ جو باقی ٹیمیں ہیں ہماری جس طرح کوئٹہ ہے پشاور ہے یا ملتان سلطان ہے اس میں سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم نے اچھی ریٹینشن کی ہیں یا انہوں نے کسی ایسے کھلاڑی کو ریلیس تو آپ نے بتا دیا کہ عمر اکمل ہوئے میں یہ جانا چاہوں گا کہ ریٹینشن ایسی اور کون سی ہے جس کو آپ بہت اہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے تھے تمہاہمی ٹیموں نے اپنے آٹھ آٹ پلیئرز کو ریٹین کیے ایکسیپٹ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان جو کہ ڈیفنڈنگ چیمپئنز ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ پلیئرز کو اپنے پاس ریٹین کیے کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سرپرائزنگلی کافی اچھی انہوں نے ٹریڈنگ کر لیے اس بار ان کی ٹیم میں شاہد خان آفریدی جو کہ اپنا لاس پی ایس ایل کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ افتخار احمد کو انہوں نے ادھر سے اسلامباد جنائٹیٹ سے اپنے پاس انہوں نے گلیڈیٹرز کے لیے آئیں گے اس کے علاوہ محمد حسنہ نسیم شاہ اور سرفراز احمد اس ٹیم کا حصہ ہیں یہ ساتھ پلیئرز جو ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سکارڈ میں شامل ہیں اسی طرح اگر آپ ملتان سلطانز کی بات کر لیں ملتان سلطانز میں محمد رزوان رائلی رسو سوہیب مقصود عمران طاہر شان مسود خوشتل شاہ اور شان آواز دھانی شامل ہیں اچھا حمزہ ہم یہ ریٹینشن والے چیپٹر کو کلوز کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ ملتان سلطان جو ہے وہ بیسیکلی ڈیفینڈنگ چیمپیون ہے تو ملتان سلطان میں جو ریٹین اپنے پاس کیے ہیں کھلاڑی آپ کے خیال میں وہ کیسی ایک اہم ریٹینشن ہے ان کی یا کیا ہے میں اہم تو نہیں ایک نارمل ایک ایوریج ریٹینشن سریعی کہوں گا انہوں نے بڑے پلیئر جو کی پلیئر سے جیم وینس جیم وینس جیسے نام جو ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس ساتھ ایک ایک ایکسٹرا ان کے پاس پک بھی ہوگی ڈراف میں تو وہ ہو سکتا ہے کوئی اچھا پلیئر پک کرنے کیونکہ کافی بڑے نام موجود ہیں اور اوورسیز میں بھی آپ کے ڈومیسٹک لوکل پلیئرز میں بھی کافی بڑے نام موجود ہیں ان کی ٹیم بظاہر تو ایک نارمل اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے بٹ ان کو جیسے لازٹ ٹائم ان کا کوئی کمبینیشن نہیں تھا سیٹ نہیں تھا بسپائٹ اس کے انہوں نے انڈویجوال پر فارمنسز کے ساتھ جو نا وہ ٹورنمنٹ جیت لیا تھا اس بار ان کو یہ سرپائز کرنا تھوڑا سا شاید مشکل ہو کیونکہ یہ پورا ہی کراچی اور لاہور میں کیلہ جا رہا ہے ابھی تک کوویڈ کی سیچوئیشن بھی کافی کنٹرول میں اللہ کا شکر ہے اب دیکھتے آگے کیسا ہوتا ہے آپ کے آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ہی پوچھنا جاؤں گا کہ تھوڑا سے اسلامباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے ریٹینشن کے بارے میں ہماری ویوئرز کو بتائیں اچھا دیکھیں اگر ذاتی دور پر مجھ سے پوچھا جائے تو مجھے اتنی کوئی پسند نہیں ہے یہ ٹیمے تو میں نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا اسلامباد یونائٹڈ ہو گئی انہوں نے حسن علی اور آصف علی فہیم اشرف شاداب خان اور ایلکس ہیلز آزم خان محمد وسیم جونئر اور پال سٹرلنگ کو جو ہے وہ ریٹین نہیں کیا ایک لائن اپ بن رہی ہے ان کے پاس انہوں نے آزم خان کو کوئیٹا گلیڈیٹر سے ٹریڈ کر لیا میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ اصل میں مجھے ٹیم پسند میری فیوریٹ ٹیمز میں سے نہیں ہے تو میں نے یہ طرح غور نہیں کیا تو آپ بتائیں کہ اسلامباد یونائٹڈ نے جو ریٹینز کی ہیں کیا کہتے ہیں ہر دفعہ یہ ان کے پاس ایک بیلنس سائیڈ ہوتی ہے اس بار انہوں نے سرپرائزنگلی حسین تللہ جو کہ کافی اچھی قوم میں ہے ان کو پشاور ظلمی کو دینورٹیٹ کرتی ہے پشاور ظلمی میں اب حسین تللہ کلیں گے پشاور ظلمی کا پاکستان کے پلیئرز ہو گئے ہیں ایک اوورسیئر پلیئرز وہاں سے لینا پڑے گا جو کہ موس لائکلی کالن من رو ہوں گے ٹھیک ہے اچھا حمزہ یہ تو ہماری باتیں تھی ساری جو کھلاڑی مختلف ٹیموں نے ریٹین کیے اس کے بارے میں اب تھوڑی بات کر لیتے پکس کے بارے میں کیونکہ آج درافٹنگ ہونے جاری ہے دوپیر میں اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کونسی ٹیم کیس تو آپ کی یہ ساری چل رہی ہوں گے کہ کونسی کس کس کیا کیا نمبر کیا آرڈر ہے تو کافی سرپرائزنگ پہلی پہ کہ وہ لاہور کلندس کی ہے لہور کلندس ہو سکتا ہے اگر انہوں نے انہوں نے دو پلیئرز لے لیا ایک آور سی ان کے پاس موجود ہے تو پروبیبیلی یہ فخر زمان کو دوبارہ پک کریں گے کیوں جب انہوں نے فخر زمان کو ریلیز کر دیا تو اس کے بعد وہ دوبارہ کیوں آرڈ پلیئرز کو ریٹین کرنا تھا آرڈ پلیئرز میں انہوں نے جو عرفہ بیس پلگی انہوں نے وہ سیف کر لیا تو ایک ان کے پاس بج گیا اب وہ ایک پک ہے ان کی پہلی مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ فخر زمان کو چھوڑ کے دوبارہ پک کر لیا یہ انٹرسٹنگ ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اچھا اس کے بعد میرے خیال میں باری ہے ملتان سلطان کی پک کرنے کی کیا کہتے ہیں ملتان سلطان کس کو پک کرے گا ملتان سلطان پروبیبلی کارلوس پرتویٹ وہ ان کی ٹیم کا پہلے بھی حصہ رہے ہیں ابھی یہ لاس سیزن میں جب کراچی لیگ ہو رہا تو تو اس کیم میں تھے کارلوس پرتویٹ پر ٹو کووڈ کی وجہ سے جب دوبائی میں لیگ ہوا تھا اس میں وہ نہیں آسکتے اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جو پکس ہیں اس میں کتنے انٹرنیشنل کھلا رہی ہیں اور کتنے پاکستان کے کھلا رہی ہیں کچھ پتا ہے کچھ بتائیں گے مجھے ادبار اوورال 425 سے زیادہ انٹرنیشنل فورن پلیئرز ہیں اسی طرح آپ کے لوکل اوور 400 کی پلیئرز موجود ہوں گے سرپرائز یہ ہوگا اب مجھے دیکھنا یہ ہے سب سے آدھا نظریں میری جو ہوں گی وہ ہوگی احمد شہداد عمر اکمل اور رومان رئیز پہ یہ تینوں پی احسن کا لاس سیزن حصہ نہیں تھے احمد شہداد اور رومان رئیز انجرد تھے رومان رئیز اسلامباد جنیڈیٹ کی ٹیم میں موجود ضرور تھے از ای بالنگ کلسرنٹن احمد شہداد اور عمر اکمل عمر اکمل کا تو کیس چل رہا تھا پی سی بی میں ان کے اوپر بین لگاوا تھا تو اس لئے وہ کھیل نہیں سکتے تھے پر اب وہ الیجیبل ہیں دونوں احمد شہداد بھی انجری سے انہوں نے کمبیک کیے ابھی لنگکن پریمیر لکھے رہے ہیں تو دیکھنا ضرور ہو کا بھی ان میں سے کون کس ٹیم میں جاتا ہے اچھا حمدہ مجھے ایک بات بتا ہے کوئیٹا گلائیڈیٹر جو ہے پک میں کوئیٹا گلائیڈیٹر کیا کرے گی وہ کیا پک کرنا چاہیں گے ابھی تک تو ان کا کافی بیلنس سکوڈ ہے کوئیٹا گلائیڈیٹر کا انہوں نے ساتھ پلیئرز ریٹین کیے تھے تو اس میں سرپرائز یہ ہے کہ محمد نواز نہیں ہے محمد نواز ان چند پلیئرز میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک دو ہی یا میکسیمم تین میچز اب تک پی ایسل رہے ہیں انور علی ہیں اس طرح کی پلیئرز کو بہت ریلائے کرتے ہیں ابھی ریسنٹ فارم بھی ان کی کافی اچھی ہے محمد نواز ایک ان کے پاس اچھا آپشن ہوگا اس کے علاوہ اگر انٹرنیشنل ان کے پاس فارنن پلیئرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اپنی بالنگ کو سٹرنگ کریں ڈائمل ملس وغیرہ کے لئے جیسن روئی ان کے ساتھ جو لاسٹ ایر حصہ دے ٹیم میں ہو سکتا ہے ان کو دوبارہ پک کر لیں کرس گیل بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے ہو سکتا وہ بھی ٹیم کو جوائن کر سکتا ہے اچھا کراچی کنگز کے بارے میں کیا کرتے ہیں کراچی کنگز بیلنس اہان ٹیموں کے ساتھ سے تھوڑا سا ان کا بہتر ہے کیونکہ لاسٹ پی ایس ایل میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی لاسٹ پی ایس ایل میں بہت سیمی فائنل لست ان کے پاس ابھی ایک فارن پلیئر ہے پلیئر ہے مطلب تین انہوں شاید اور لیں گے دو یا تین اور انہوں پک کر لیں ایک پلیٹنم ہوگا ایک ہو سکتا ہے ڈائمنڈ نہیں بلکہ دو ان کے پاس فارن پلیئر ایک ہو سکتا ہے وہ سلور وغیرہ میں کسی کو پک کر لیں تو ان کے پاس سرپرائز نہیں پڑ ہو سکتا ہے آپ کے لوکل ٹیننٹ کے طرف زیادہ جائے تو پشاور ظلمی چلتے چلتے کیونکہ ہمارے پاس اب دو پشاور ظلمی اور اسلام آباز یونائٹڈ یہ اپنی ٹیم کو کس طرح سرنجھ دے سکتے ہیں اس پک کے اندر اچھے گھلاڑی اٹھا کر پشاور ظلمی کے اگر بات کریں تو ان کے آلڈی پہلے میں سکورٹ بتا دوں ان لوگوں نے شاید بتا ہے نیچے روائے وہ وہاب ریاض ہیں اور لیام بیٹسپن نے ٹاپ آرڈر کے ہیدھر ایلی سٹار پلیئر ہیں پھر ساکیب محمود ہے انگلینڈ کے حسین تللت پھر لازم ان کا ٹوم کو رل یہ ان کو بارے میں زیادہ لوگ جانتے نہیں بہت یہ ایک ایک ٹرکیٹر ہے ٹی ٹوئنٹی کرکیٹر میں ریناؤن پلیئر آچھا پشاور چلتے چلتے بس یہ بتا دیجئے پشاور ظلمی کو کیا کرنا ہوگا کہ ہمارے پتھان بھائی خوش ہو جائے پشاور ظلمی ہو سکتا ہے ڈیویڈ ملر کو پک ہے پاکستان کے سپر لیگ کے لئے پارشل آویلیبل ہوں گے ان کے پاس پک کرنے سے اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں ٹورنمنٹ کو اپنے تین چار میچ کھیل کے جیسے لاست سیزن آئے تھے انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی تھی ان دے موو فورور ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ان کو پک کر رہے اپنی ٹیم کے ساتھ اور پھر وہ اگر جاتے ہیں تو پھر ان کی سپلیمنٹ پلیئر پلیئر سکتا ہے کونسی ٹیم کس کھلاڑی کو پک کر کے اپنی ٹیم کی سٹرنگ کو بڑھاتی آپ سے میں نے ایک سوال پوچھا نہیں لاہور کلندرز کو آپ کونسی چاہیں گے کہ آپ کی ٹیم کا حصہ بنے یہ دیکھیں لاہور کلندرز کی ٹیم میں میں چاہوں گا نہیں بیسیکلی بینڈ ڈنگ کے حوالے سے بہت لاہور کلندرز کیسے دوبارہ بن جائے چلے دیکھتے کہ لاہور کلندرز کس کھلاڑی کو پک کرتی ہے تو ہمیں بھی انتظار ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب کو انتظار ہے کہ کونسی ٹیم کس کھلاڑی کو پک کرنے جا رہی ہے تو آپ سے چند گھنٹوں کے بعد آپ تک اور ہم تک یہ ریپورٹس پہنچ جائیں گی کہ کونسی ٹیم نے کس کھلاڑی کو پک کیا ہے حمزہ بہت بہت شکریہ آپ کا اپنا خیال رکھئے گا اور لائک اور کمنٹ کے ذریعے میں بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ